اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واقعہ میراج میں ایک بات جو میرے متعلق میں گزری میں سمجھتا ہوں اس کو آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہیے اور بہت اہم بات ہے پورے واقعہ میں کبھی تفصیلی چیزیں ہیں کئی ساری اس میں باتیں ہیں کئی سارے دیگر احکامات وہاں سے نکلتے ہیں لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچاس نمازیں دی گئیں اور ان کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مقالمے کے بعد اور ان کے کہنے پر جناب رسول اللہ نے اللہ رب العالمین سے نمازیں قبن کروائی چوتھے آسمان سے عرش مولا کا یہ سفر چلتا رہا حتیٰ کہ پانچ نمازیں رہ گئیں پانچ نمازیں رہ جانے کے بعد جناب نبی کریم جب چوتھے آسمان پر دوبارہ تشریف لائے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی اور پھر بتلایا کہ اب پانچ نمازیں رہ گئی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پانچ نمازیں بھی زیادہ ہیں میری امت پر تین نمازیں فرض تھی لیکن اس کے باوجود بھی میری امت تین نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی تھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ان میں مزید کچھ تخفیب فرمائیں اس پر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے اور آپ کے لئے اور ہر مسلمان کے لئے بڑا ایک اہم جملہ ہے بلکہ یوں کہیں کہ ہمارے ایمان کو یہ جملہ جھنجوڑ کے رکھ دیتا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر اعتماد ہے کہ میری امت یہ پانچ نمازیں ادا کرے گی اور ان پانچ نمازوں پر قوتا ہی نہیں کرے گی یہ کتنا بڑا جملہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر یعنی مجھ پر آپ پر ہم سب پر اعتماد کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ جملہ فرمایا اور میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتماد کو توڑتے ہیں اس بھروسے کو توڑتے ہیں اس جملے کو پاش پاش کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے امید رکھی تھی نماز قائم کرنے کے دبار سے اس سے ہم روبردانی کرتے ہیں امید ہے کہ آپ ایک مرتبہ ضرور اس بارے میں سوچیں گے جو میراج کا اصل مقصد اور جو میراج کی روح ہے وہ نماز ہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب کروائیں